اسلام علیکم انجم کی کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے ایک نائی طریقے سے سبزیوں اور انڈے سے بنے ہوئے چاولوں کی ریسپی شیئر کروں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو چمچ آئل کے ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے آپ اس طرح سے اسے کاٹ لیں باریک نہیں کاٹنا درمیانہ کاٹنا ہے آپ نے اب اس کو ہم ہلکا سا بھونیں گے اس کے بعد باقی سبزیاں ہیں وہ ڈالیں گے اب میں آدھی پیالی اس میں یہ مٹر کے ڈالوں گی آدھی پیالی یہ گاجر ہے اس طرح سے آپ باریک کیوب کی شکل میں کاٹ لیں اور یہ آلو ہے ایک درمیانے سائز کا آلو ہے اس کو بھی میں نے کیوب کی شکل میں اس طرح سے کاٹ لیا ہے باندھ گھو بھی جو ہے وہ میں باد میں ڈالوں گی کیونکہ پہلے ڈالنے سے اس میں چاولوں میں لے پیدا ہو جاتی ہے میں یہ ایک ادھر ٹماٹر لیا ہے میں نے یہ اس میں ایڈ کروں گی یہ دو چمچ اس میں نمک کے ایڈ کروں گی بعد میں ہم اس کو چک کے دیکھیں گے نمک اگر ضرورت ہوئی تو اور ڈالیں گے یہ آدھا چمچ اس میں سرک میرش کر جائے گا آدھا چمچ اس میں ہلزی کر جائے گا اور یہ کالی میرش پوڈر ہے یہ ڈیڑھ چمچ اس میں ڈالیں گے آپ کوشش کریں جو بھی چیز آپ تیار کریں اس میں کالی میرش کا استعمال ہو تو آپ اسی بات اس کو پیسیں پیس کر رکھنے سے اس کی ہزائیت اور ضائع میں جو ہے وہ فرض پڑ جاتا ہے ڈیڑ چمچ میں نے کالی میرش کا اس میں ڈال لیا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی ساڑھے سا سو گرام چاول لیے تھے میں نے تو اس کو میں نے پیالی سے اس کا بزن کیا ہے تو وہ تین پیالی بنی ہے اسی پیالی سے میں نے یہ پانچ پیالی پانی کے اس میں یہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر ڈھکن دے کے اُبال آنے تک اس کو چولے پر رکھوں گی چاولوں کو اُبال آ گیا ہے اس موقع پر ہم جو اس میں بند گھو بھی ڈالیں گے ایک کپ چاولوں کو میں نے دھو لیا ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کروں گی تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو دھانکے رکھیں گے اس مرلے پر ہم نمک چکھ لیں گے ایڈ کر رہی ہوں آپ بھی اپنی منشا کے مطابق بھی ضرورت نمک ایڈ کر سکتے ہیں بعد میں میں نے شیملا میرچ ایڈ نہیں کی آپ چاہیں تو آپ شیملا میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس موقع پر میں جو آنچ کو دھیما کر لوں گی اور اس میں اب ہم انڈا جو ہے وہ ایڈ کریں گے میں نے چار انڈے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سام نمک ایڈ کریں گے اور یہ کوٹی ہوئی لال مرچ یہ اس کے اوپر ہم یہ ڈال دیں گے اب ہم دم پہ رکھیں گے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور آنچ جو ہے وہ ہم نے دھیما کر دینی ہے دم پہ دیئے ہوئے اب میں چولہ بند کر دیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے یہ رائس تیار ہو گیا ہے ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 موسیقی